نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے سیاسی جماعتیں فوج کو سیاست میں مت خسیٹیں ہم ان معاملات سے باہر رکھیں سٹیبلشمنٹ نے گزشتہ حکومت کو کوئی آپشن نہیں دیا تھا آرمی جیف ڈی جی آئیس آئی وزیراعاصم ہاؤس گئے تھے تو ان کے رفقہ بھی موجود تھے ملاقات میں فوجی قیادت کے سامنے تین آپشنز رکھے گئے تھے اگر کسی کے پاس ہماری مداخلت کے ثبوت ہیں تو سامنے لائیں اب کوئی مارشل لان نہیں آئے گا فوج کسی کو این آر او نہیں دے سکتی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل بابر افتخار کی پریس پریفیں امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں اگر اڈے مانگے جاتے تو ہمارا بھی وزیراعاصم والا مواقف ہوتا آرمی چیف مدت ملازمت میں توفیر طلب کر رہے ہیں نہ ہی قبول کریں گے سپاہ سالار مدت مکمل کر کے نیومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ افواہوں کی بنیاد پر بے بنیاد کردار کشی کسی صورت قابل قبول نہیں ٹوپاگنڈا مہم غیر قانونی غیر اخلاقی اور ملکی مفادات کے خلاف ہے پاک پاچ کے سابق افسران جالی آڈیو ٹیپ بنائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے میجر جرنل بابر افتخار کی بریفن پائم اکام سپیکر قاسم سوری نے تحریک انصاف کے ایک سو تائیس اراخی نے اسمیلی کے استیفے منظور کر لیے پاہم اسمیلی سیکریٹریٹ نے استیفے منظور کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ستائیس پاور پلانٹس کی بندیش نوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ نو آئی پی پیس گیس آر ایل این جی اور کوئلے کی ادم پراہمی کی وجہ سے بند اٹھارہ پاور پلانٹس تقنیقی وجوہات کی وجہ سے خرات سات ہزار ایک سو چالیس میگا وارٹ کی کمی کا سامنا ہے وزیراعظم کو سابق حکومت کی نا اہلی کی چار شیٹ پیش ایسی خفلت نہ قابل بردار بوری اقتماد کریں شہباز شریف کی ہدایت مواشی صورتحال بہتر بنا کر مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے وزیراعظم کی سیرے صدارت اہم بیٹھک شہباز شریف کا پریشان کن مواشی آشاریوں پر اظہار تشبیش مواشی استحقام کے لیے ہنگامی اقتماد اٹھانے جا رہی ہیں وزیراعظم کا مہنگائی پر قابل پانے کے اظم کا اظہار شہباز شریف کابینہ میں کون کون شامل حکومتی اتحادیوں کی مشاورت اہم فیصلوں کا اعلان آج متبکے شاہد خاکان عباسی مفتا اسماعیل مریم آرنگ زیب سعاد رفیق آیاز صادق رانہ سناولہ خاجہ آصف ایسن اقبال خورم دستگیر کا کابینہ میں شمولیت کا امکان مشیران اور معاونے خصوصی کے لیے محمد زبیت ملک احمد خان پرویز رشید حنیف عباسی کے نام فائن نئی وفاقی کابینہ کی تشکیل پیپلز پارٹی کو قانون اور خارجہ کی وزارتیں دینے کی پیشکش ایمکی ایم جی جو آئی بی ای پی کو بھی وزارتیں دینے کے لیے تجاویز پر خور سپیکر قومی اسمبلی کے لیے نویز قمر بلاون فٹو کے فیپرٹ ڈیپٹی سپیکر کا اہدہ بی ای پی کے خالد مقصی کو ملنے کا امکان وزیراعظم شہباز شریف سبسویرے انیکشن پشاور موردہ نیو اسلام آباد ائرپورٹ میٹرو بس منصوبے کا دورہ بس میں سفر روٹ کا جائزہ چار سال سلطبا کے شکار منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہرایت تاخیر کے ذمہ دار افسران کے خلاف انکوائری کا ہو اداروں کو بدنام کرنا اور امتشار پھیلانا امران نیازی کا ایجنڈا فکر نہ کرو واکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ترین ہاتھوں میں ہے اداروں کو بدنام کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے لیگی رہنما احسن اقبال کا رد بے عمل سابق حکرانوں نے اپنی نالائی کی چھپانے کے لیے غیر ملکی سازش کی رٹ لگا رکھی ہے ان کے پاس ان کی کارکردگی دکھانے اور بتانے کو کچھ نہیں آپ نے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلا مریم اورنگزید کی تنقیق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو اختیارات واپس دینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں خافلی کی انٹراکورٹ اپیل کی سماعت ڈیپٹی سپیکر چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب تل طلب پرویس الہی وزارتِ اللہ کے امیدوار الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں الیکشن ڈیپٹی سپیکر ہی کرائے گا جسٹس جواد حسن کے ریمار وزیر آسم آساد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے چار وزراء اور ایک مشیر کو کابینا سے پارک کر دیا سینئر وزیر تنویر علیہ آرس عبدالماجد خان علیہ شان سونی خواجہ فاروق اور اکبر ابراہیم شامل وزراء کو مسکنڈک بدنوانی اور مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے ہٹایا ذاتی مفات میں نیپ کے قانون میں ترمین نہیں ہونی چاہیے براڈ شیٹ نے نواز شریف سے کوئی موقع نہیں مانگی پولیٹیکل انجنرنگ کا لفظ نیپ میں ہے ہی نہیں شاہد خاقن اباسی میرے لیے قابل احترام ہیں چیئرمن نیپ شاہین نافریدی نے آسفیلیا کے دورہ پاکستان کو یادگار قرار دے دیا وارنر سمیرت آل ووشن سے اچھی دوستی ہو گئی ہے فاس پالر کی گفتگو شاہین نافریدی بھرپور سپورٹ کرنے پر شائقین کے شکر گزار